مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا اور پوچھا بھی کیا ہے کہ لانگ یا شورٹ بیرل سپیسیفکلی ٹو ٹو ٹری یا فائی پرنٹ فائی سکس نیٹو میں کونسی بہتر رائیفل ہوتی ہے میرے خیال میں اس کا جواب دینے کے بجائے تھوڑا سا اس کے بارے میں ڈسکشن کر لینا ضروری ہے کہ بیرل لینڈ سے کیا فرق پڑتا ہے اور کیا آپ کی پھر پریفرنس کیا ہے اس کے مطابق آپ خود ڈسائیڈ کر سکتے ہیں جنرل ڈسکشن تو یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی سلٹ فینس کے لیے ہومڈ فینس کے لیے گاڑی کے لیے رکھنی ہے تو چوٹی رائیفل رکھ لیں اور اگر آپ نے ٹارگٹ شوٹنگ کرنی ہے کسی لانگ ڈسمنس کے لیے کرنی ہے تو آپ کو بیرل لینڈ سے زیادہ بڑی کر لیں گے رکھ لیں گے ابھی اس میں دو چیزیں بڑی ضروری ہیں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کہ بیرل لینڈ سے فرق کیا پڑتا ہے اور ہم اگزامپل لیتے ہیں ایم سکسٹین کی کسی ایم سکسٹین ایم سکسٹین ایم سکسٹین کو اس طرح کر لیں تو رائیفل جب وہ آئی تھی تو وہ کیا تھا کہ وہ بیس انچ کی رائیفل کا بیرل تھا ابھی بیرل لینڈ سے فرق کیا پڑتا ہے فرق کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا آپ ٹرگر پول کرتے ہیں اور فائرنگ بن جا کے پرائیمر پر لگتی ہے اور وہ پاودر کو اگنائٹ کرتی ہے پاودر جلتا ہے اور بھلے ٹاگے ٹریول کرنا شروع ہوتی ہے اس کی پرائیور سے بکاویسلی وہ سولیڈ جو ہوتا ہے وہ گیس میں چینج ہو جاتا ہے اور وہ چلتی جاتی ہے اور جیسے جیسے وہ بیرل سے گزرتی جاتی ہے تو اس کی ویلاسٹی بڑھتی جاتی ہے یہ سپیٹ بڑھت جاتی ہے ابھی سے کیا فرق پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ انہوں نے جو کلکولیشنز کی ہیں ایک خاص پیسفک راؤنڈ اور مختلف کنڈیشنز میں اگر ہم بات کریں تو وہ جب تک بیس انچ کے اندر وہ ٹریول کر کے خاص دسٹنس پر نکلتی ہے تو وہ میکسیم پاودر کی برننگ اس میں ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ایک خاص ویلاسٹی اچیف کر لیتی جس کو مزل ویلاسٹی کہتے ہیں اچھا ابھی سے فرق کیا پڑتا ہے فرق یہ پڑتا ہے کہ مزل ویلاسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو ٹریجیکٹری تھوڑی سی فلیٹ ہوتی ہے اور دوسرہ آپ کو رینج زیادہ مل جاتی ہے اور تھیورٹیکلی ویسے یہ بہت ساری کلکولیشنز بھی انٹرنیٹ بھی بیشک ڈیٹا بھی بیتہاشا پڑا بیبلیسٹکس کا بھی ویسے بھی 5.56 یا 223 کیلیبر سے سپیسفک بھی ہے جس میں کچھ جگہوں میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر ایک انچ بیرل آپ کام کرتے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ بیرل لیندھ کم کرنے سے مزل ویلاس مزل ویلاسٹی کم ہوتا ہے اچھا مزل ویلاسٹی کم ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی رینج بھی ریڈیوس ہو جائے گی اور دوسری بات دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب مزل ویلاسٹی زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے پاتا ہے کہ بلٹ نے جا کے جس چیز کو سٹرائک کرنا ہے آپ ٹارگٹ کو جس چیز کو کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ جانور ہے کوئی چیز بھی ہے یا انسان ہے جو بھی ہے تو اس پر زیاری بات ہے اس کا افیکٹ ہوگا اور اگر وہ زیادہ سپیڈ سے لگے گی تو اس کا افیک ریزن ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیزکس میں پڑھا تھا مومینٹم جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا مقافق ہوتا ہے ایک ماس اور دوسرا ہوتا ہے ویلاسٹی تو اگر ماس سیم ہے تو ویلاسٹی بڑھ گئی ہے تو زیادہ بات ہے وہ زیادہ مومینٹم اس سے اس کو لگے گی اور زیادہ نقصان پہنچانے کی اس میں کیپیبلیٹی ہوگی تو یہ تھوڑی سی سینٹیفک ڈسکشن ہوگی ہے اچھا ابھی انہوں نے یہ ساری جب کلکولیشنز کی اور بتاہشہ چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایم فور جب آئی فر ایکزامپل تو فورٹین پوائنٹ فائنچ بیرل کیو پر وہ آگیا اور اس میں کہا جی انہوں نے سٹریٹ ہم یا رکھیں گے یہ رکھیں گے اور فلانے راؤنڈ کے لیے یہ بہت اچھا یہ ہمیں پیکش دے گا کہ ایک خاص ڈسٹنس تک اس کی بہتی اچھی ایکوریسی ہوگی اور آج کل آپٹک سے اتنی اپروو ہوگی ہے کہ ایکوریسی ان کو بہت اچھی ملنی شروع گی اور بہت اچھی چیزیں اس میں انہوں نے اپروو کرتے کر کرتے کرتے بہت اچھی رائفل بن گئی فرک کیا پڑتے ہیں فرک کیا پڑتے ہیں کہ جب بیرل کم کرتے جاتے ہیں فورٹین پوائنٹ فائنٹ فائنٹ سے اور بھی نیچے کرتے جائیں گے تو مزل ویلاسٹی اور بھی کمتی ہوتی جائے گی اور دو افیکٹ آپ کے اپر کم از کم ایک افیکٹ تو بہت زیادہ پرومننٹ ہو جائے گا وہ یہ ہوگا کہ جب آپ فائر کریں گے تو مزل فلیش یہ بہت بڑا آپ کو ملے گا اور جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو بالکل ش ابھی ہم اس دسکیشن پر آجاتے ہیں کہ ابھی آپ کی پریفرنس کیا ہے تو میں جو شروع میں بات کی تھی وہی کہ موٹا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹارگٹ شوٹنگ کرنی اور آپ کو مزا آتا ہے پانچ سو چار سو پانچ سو چھ سو میٹرز اور اس طریقے سے اور اس پر زیادہ پر جانے کا تو پویسلی پر آپ لمبا بیرل پریفر کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیم ڈسٹنس کریں تو پھر میں بھی فورٹین پر فائنٹ فائنٹ سکسٹین جو بھی ہوتا ہے جو اویلی رائفل بنا لوں تو وہ پھر آپ کا صرف ایک ٹریڈ آف ہوگا کہ مزار ویلاؤسٹی کم ہوگی لیکن اویسلی پھر اس کا مطلب بھی یہ بھی یہی ہے کہ آپ بہت کم ڈسٹنس پر اس کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں کم از کم سو دوسو میٹر سے زیادہ نہیں جانا چاہتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اور ساری بات ہے اس میں ایک ساری بات ہی آتی ہے کہ جو چھوٹی رائفلز ہوتی ہیں اس میں ضروری چیز جس کو کہی جاتی ہے انگریزی میں انگریزی میں اس کو کہت مانووری بلٹی کہ آپ اس کو بڑے آرام سے چھوٹی جگہوں پہ تنگ جگہوں پہ اس کو لے جا سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں مثال کہ تو گاڑی میں مثال کہ اور اسٹریٹس میں گھروں کے اندر ادھر ایکس وی زیٹ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈسکشن تھی امید ہے اسے کچھ نولیج شیئرنگ ہوگی اور میں شاید کو بات سمجھا سکوں آپ کی جزت میں آپ کے کامیاب ہوں تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ